نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الَّذی خَلَكَكُم وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّكُونَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ السَّمَرَاتِ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ السَّمَرَاتِ رِضِقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ محترم سامعین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس وقت سورہ بقرہ کی آیت نمبر اکیس اور بائیس دو آیات مبارکہ کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے انہی آیات مبارکہ کا ترجمہ اور تشریح مختصر انداز میں بیان کیا جائے گا سب سے پہلے یہ فرمایا يَا أَيُّهَنَّا سُعْبُدُو اے لوگو عبادت کرو ربکم اپنے رب کی اللہ کی ذات کا تعارف کرایا سارے لوگوں کو کہہ کر اس سے پہلے اس ترتیب سے کہا جاتا تھا ایمان والوں سے اللہ مخاطب ہوئے پھر کافروں سے مخاطب ہوئے اور اس کے بعد منافقین کا ذکر تھا اب تمام لوگوں کو حکم دیا جا رہا ہے اے لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرو کونسا رب؟ الَّذِي خَلَقَكُمْ جِسْنَي تُمْهِ پیدا کیا وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونْ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ اللہ نے کیسے پہچان کروائی کتنا زبردست عارف کروائیا جسے اپنا معبود سمجھتے ہو عبادت کے لائق سمجھتے ہو اس کے متعلق تمہیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہمارے پیدا کرنے والا وہی ہے اس کے علاوہ اور کوئی پیدا نہیں کر سکتا اور ہم سے پہلے ہمارے عباؤ اجداد ہمارے رشتے دار اقرباء و آدم علیہ السلام تک تمام نبی ولی غوث کتب عبدال سب کو پیدا کرنے والا وہی ہے اس کے علاوہ اور کوئی ذات نہیں اسی ذات کی عبادت کرو عبادت کے لائق صرف وہی ذات ہے اس کا فائدہ کیا ہوگا تمہارے اندر تقوی آ جائے گا پرہیزگاری آ جائے گی تقوی کیا ہے یعنی ہر برائی سے ہر عیب سے ہر فساد سے بچ جاؤ گے اسی کا نام ہے تقوی پرہیزگاری غلط چیزوں سے بچنا پرہیز کرنا یہ اللہ کی عبادت سے یہ صفات تمہارے اندر آئیں گی اگلی آیت کے اندر پھر فرمایا گیا اللہ وہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لئے فرش بنا دیا ایسا معتدل کر دیا زمین میں اتنی سختی نہیں رکھ دی کہ اس سے تمہیں فائدہ حاصل نہ ہو اور اتنی نرمی نہیں رکھ دی کہ اس کے اندر تم چلتے پھرتے ہی دنس جاؤ نہیں معتدل اور یہی طریقہ بتایا تم خود بھی اپنے معاملات میں میانہ روی رکھو نہ سختی کرو اور نہ ہی بالکل نرمی جیسا اللہ نے یہ زمین تمہارے لئے نرم کر دی اور ایسی نرم معتدل بنا دیا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً اور آسمان کو چھت بنا دیا اور چھت بھی کیسی بنائی کوئی اس کے اندر ستون نہیں یہ قدرت بتائی جا رہی ہے غور کرو اللہ کی ذات خود بخود سمجھ میں آ جائے گی اس کی پیدا کردہ چیزوں کو دیکھو پتا چلے گا واقعی عبادت کے لائق یہی اللہ ہے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اور آسمان سے تمہارے لئے پانی اتارا بارش برسائی فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ السَّمَرَاتِ رِزْقَ لَكُمْ اور آسمان سے بارش برسانے کے بعد اس زمین سے تمہارے لئے پھلوں کا رزق پیدا کر دیا اب یہ ساری چیز بتانے کے بعد یہ سب کچھ سمجھانے کے بعد کہا فَلَا تَجْعَلُو لِلَّهِ عَنْدَادًا اب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اس کے بالمقابل کسی کو نہ تصور کرو وہ اکیلا ہے یکتہ ہے وہ شراکت سے پاک ہے وہ اس چیز کا محتاج نہیں ہے سارا کچھ اس نے اپنی قدرت کاملہ سے کیا کوئی چیز نہیں تھی کوئی نمونہ نہیں تھا کوئی سیمپل نہیں تھا اس نے تمہیں پیدا کر دیا زمین کو پیدا کر دیا پہاڑ اس میں بنا دیئے آسمان کو بنا دیا اس میں ستاروں کو چمکا دیا سورج اور چاند کے نظام کو قائم اور دائم کر دیا یہ ہے اللہ جو عبادت کے لائق ہے اس کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی اس لئے کہا اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ سمجھو اس کے بالمقابل کسی کو نہ ٹھہراؤ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم جانتے بھی ہو یہ کیوں کہا جانتے اللہ نے عقل دے دی تمہیں فہم عطا کر دیا تمہیں ساری مخلوق سے افضل عالی بنا دیا دوسری مخلوقات کے اندر جانوروں کے اندر یہ چیز نہیں رکھی ان کی سوچ ان کی فکر کھانے پینے کی حد تک ہے انسان کو سب کچھ دینے کے ساتھ ساتھ اللہ نے اس کی یاد دہانی کے لیے انبیاء کو بھی بھیجا اور آخر میں حضور اکرم تشریف لائے اور خاتم النبیین کی مہر لگا کے بتا دیا کہ اب قیامت تک یہی دین ہے یہی طریقہ ہے یہی قرآن ہے اب میرے بعد اور کوئی نبی نہیں کوئی کتاب نہیں کوئی امت نہیں لا نبی ابادی ولا امت ابادی ولا کتاب ابادی کوئی چیز بعد میں نہیں آئے گی انہی چیزوں کو اسی قرآن کی حقانیت اور صداقت کو سمجھو گے عمل کرو گے دنیا بھی تمہاری کامیاب اور آخرت بھی تمہاری کامیاب اللہ مجھے بھی آپ تمام سامعین کو ان مبارک احکامات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل ایکن بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اللہ آپ کا حمی و رہے انشاءاللہ پھر اگلے سبق کے لئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ